اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں سباہمد اور میں ہوں عبدالقدیر غنی سب سے پہلے شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز افغانستان میں دہشتگردوں کی بزدلانہ کاروائی کابل خون میں نہا گیا دو خودکشتماکوں میں ہلاک افراد کی تعدال چرسٹ ہو گئی دو سو چھتیز زخمی مزیراعظم کہتے ہیں دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ان سے آنی ہاتھوں سے نمکنا ہوگا خیبر پختون خواہ میں ناصبین کے اختیارات کا معاملہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس دو ہزار تیرہ کے رولز آف بزنس میں قرمی کندیل پروچ کے کھانے کے برطن سمان فرانزک ٹیسٹ کے لیے تحویل میں لے لیے بھائی وسیم والدین دو بھابیوں سمیت دس افراج شامل تفتیش ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹین ٹیم میں تشکیل دے دی گئیں اے آئی جی آشر حمید کی موت ہارٹ اٹیک سے نہیں ہوئی جب ان کا دل دیکھا گیا تو وہ نومل تھا موت کی وجہ جاننے کے لیے کیمیائی تجزیاتی ریپورٹ کا انتظار ہے وائس چانسلر پیمس ڈاکٹر جاوید نے بیان دے دیا سر سے لے کر پاؤنٹا کرپسن میں ڈوبے لوگ احتساب کی بات کر رہے ہیں دھرنوں سے کچھ نہیں ملے گا آزاد کشمیر انتخابات کے نتائج سے ہوش کے ناخن لے شہباز شریف مخالفین پر برس پڑے پیپلز پارٹی کے بعد تحریک انصاف نے بھی آزاد کشمیر انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا انتخابات میں تقنیقی طور پر دھاند لی کی گئی بیریسٹر سلطان کا مسلم لی قنون پر پیسے تقسیم کرنے کا الزا دوبائی سے اسلام آباد آنے والے مسافروں سے پندرہ سو قیمتی موبائل برامت اسپیشل انویسٹیگیشن کی کاروائی میں ڈاکو پکڑا گیا ساڑھے چھتیس لاکھ روپے مالت کی گھڑیاں لیپ ٹاپس کیمرے اور جلری بھی برامت کاراچی میں گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن مکانات اور باڑے گرا دیے گئے دس ہزار گھر آپریشن کی ذات میں آئیں گے سانے بلدہ کی تحقیقات میں عام شخصیات سے بیان لینے کی تیاریاں سابق صوبہ وزیر کی گرفتاری کا امکان جیل میں تفتیش کی جائے گی تفتیشی حکام نے قانونی چارہ جوئی شروع کر دی بارے سے شہر اقتدار کا حسن دوبالہ تھنڈی ہواوں سے موسم سوہانہ شہریوں کے چہرے کھل اٹھے اور اول ٹریفورڈ ٹیسپ میں انگلینڈ کی پوزیشن مضبوط ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا